اتر پردیش میں ویدھان سبا کے چناو بھلے ہی ابھی دور ہیں لیکن یو پی کے سیاست میں ابھی سے الگ لوگ بندوں کے ذریعے نیتا محول بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی دیکھیں اتر پردیش کے سیاست میں بلڈوزر کافی چرچہ میں ہیں یوں تو اتر پردیش کے سیاست میں بیان بازیوں کا دور لگاتار چلتا رہتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکھیلے شیادف جو کی پورو سی ایم ہے ورطمان سی ایم یوگی آدھر تناتھ اپنے بیانیوں کے ذریعے آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن اس بار مامنہ تھوڑا الگ ہے بلڈوزر کو لے کر جو اکھیلے شیادف نے گورکپور پر جو نشانہ سادھا اس کے بعد پور مکھی منتری اور ورطمان مکھی منتری کے بیچ سیدھے زوبانی تقرار شروع ہو گئی ہے درسل ہوا کچھ ہیوں کہ اکھیلے شیادف سپا کاریالے میں پارٹی کے گورکپور سنگچن کے کامکاج کی سمیقشہ کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے بلڈوزر ایکشن کو لے کر بیان دیا کہ دوہزار ستائیس میں سپا کی سرکار بننے کے بعد اترپڑیش کے سب ہی بلڈوزروں کا رکھ گورکپور کی طرف ہو گا اکھیلے شیادف کا یہ ریاکشن بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ کے ٹپڑنی کے بعد آیا اور اس کے ساتھ ہی اکھیلے شیادف نے یہ بھی کہا کہ سرکار نردوش لوگوں کو پھسا رہی ہے اکھیلے شیادف نے اپنے بیان میں گورکپور پر بلڈوزر کی جو بات کہی وہ کہیں نہ کہیں یوگی آدیتنات کو ناگوار گزرے اور اب سی ایم یوگی آدیتنات نے اس پر پلٹوار کر دیا اور صاف کر دیا کہ بلڈوزر چلانا سب کے بس کی بات نہیں ہے یوپی کے سی ایم یوگی آدیتنات نے کہا کہ بلڈوزر جیسے ایک شمتہ جس کے اندر ہو وہی بلڈوزر چلا سکتا ہے بلڈوزر چلانے کے لیے دل اور دماغ چاہیے سنیے کیا پوری بات انہوں نے کہی اور آج یہ لوگ پھر سے اپنا رنگ اور روگن وغلت بدل کر کے پھر نئے روپ میں آپ کے سامنے پردیس کی جنتہ کو گم رہا کرنے کے لیے پھر سے آنا چاہتے ہیں بلڈوزر پہ ہر ایک ٹکٹے کی ہاتھ نہیں پھٹ ہو سکتے اس کے لیے دل اور دماغ دونوں چاہیے دل اور دماغ دونوں چاہیے بلڈوزر جیسی چھمتہ اور درد پرتکیا جس میں ہو وہی بلڈوزر چلا سکتا ہے دنگائیوں کے سامنے ناک رگڑنے والی لوگ بلڈوزر کے سامنے ویسے پست ہو جائیں گے یوگی آدھترانت یہی نہیں رکے انہوں نے کس طریقے سے اکھلیش یادف کے ٹیپو سے سلطان بننے کی بات کہی وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں اور کس طریقے سے نشانہ سادھا وہ اور سن لیجے دوہزار سترہ کے پہلے جو لوگ پردیس میں لوٹ خسوڑ مچائے تھے آج جب ان کے سپنوں پر پانی پھر چکا ہے تو اب ٹیپو بھی چلے سلطان بننے سپنا دیکھ رہے ہیں سپنا دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا آج سے آٹھ دس ور سے پہلے ایک دھاراوائک آیا تھا مونگری لال کے حسین سپنے سپنا دیکھنا ویسے بھی ان لوگوں کو سپنے ہی دکھائی دیتے ہیں سپنے دیکھنے کی ان لوگ کی عادت رہی ہے کیونکہ تب جب جنتانے نے اوسر دیا تھا تب انہوں نے پردیس کے ان یوانوں کی بھوسے کے ساتھ کھلوار کرنے میں کوئی گریج نہیں کی تھی پیچان کا سنکٹ کھڑا کیا تھا پیچان کا سنکٹ کھڑا کیا تھا پردیس کے سامنے یوانوں کے سامنے بیعپاریوں کے سامنے یہاں کے ادیمیوں کے سامنے اور ان یوانوں کے بھوسے کے ساتھ کھلوار کیا تھا آج تو میں دیکھ رہا تھا یہ یوان آج تو چاہے وہ کسی بھی جھلے کا ہو آج نکتی پرابت کرنے کا دھکاری دیکھتا ہے تو سنا آپ نے کس طرح سے یوگی آدھتنات نے اکھیلیش آدھو کو گھیرا اکھیلیش آدھو نے سوال اٹھائے تھے انہوں نے پارٹی کارکارتاؤں سے کہا تھا کہ لوگ سبا چناؤں میں جن بوتھوں پر سپا کی ہار ہوئی ہے وہاں کارکارتا پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کریں اس بوتھ پر جس سماج کے زیادہ لوگ رہتے ہیں وہاں سپا کے پرموخ پدادکاریوں اور نیتاؤں کو جانا چاہیے اکھیلیش نے تب ہی کہا تھا کہ راجو کی جنتہ سماجوادی سرکار کے سمیک ہوئے وکاش سے پرچت ہے جبکہ بی جے پی کی سرکار ستہ میں جب سے آئی ہے پردیش ہر ستر پر پشرتا چلا گیا جنتہ مہنگائی برشترچار سے ترست ہے اکھیلیش نے کہا تھا کہ بھاچپا کی راجنیتی کو نشبہ بھاوی بنانے میں پی ڈی ایک سشکت بھروسہ ثابت ہوا ہے سمویدھان اور ارکشن کے مدے کو اور مضبوط کرنا ہے سماجک نیائے کے لیے جاتی ہے جنگرنہ کا ہونا آوشک ہے سماجوادی پارٹی انہی مددوں کو لے کر جنتہ کے بیچ جا رہی ہے دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پوری بات تو اکھیلیش شادف نے کہی تھی جب وہ سمکشہ کر رہے تھے جہاں پر انہوں نے بلڈوزر والا بیان دیا لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یوگی آدھتنا آتے ہیں اکھیلیش شادف کو اتنا کیوں سنایا سی ایم یوگی نے بلڈوزر والا بیان آخر دیا کیوں اس پر پلٹوار کیوں گیا سی ایم یوگی کا بلڈوزر والا بیان ایسے ہی نہیں آیا بلڈوزر کے بہانے سی ایم یوگی نے اکھیلیش شادف کو سیدھے طور پر سنایا ہے یوگی آدھتنات نے سپا کے سرکار بننے پر بلڈوزر کا رکھ گورکپور کے طرف موڑنے کی جو بات کہی تھی اس پر یوگی نے پلٹوار کیا اکھیلیش نے منگلوار کو یہ بات کہی تھی اپنے پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک میں یہ بات کہی تھی جس کے بعد یوگی آدھتنات کا ایک طریقے سے گصہ دکھائی دیا اور انہوں نے سیدھے طور پر اکھیلیش شادف پر نشانہ سادھت اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اکھیلیش شادف نے جس طرح سے یہ بات کہی تھی کہ گورکپور کی طرف سبھی بلڈوزر کا رکھ ہو جائے گا وہ بات کہیں نہ کہیں یوگی آدھتنات کو ناگبار گزری اور اسی لئے یوگی آدھتنات نے سیدھے طور پر اکھیلیش شادف پر ہم نہ بولا دیکھیں بلڈوزر صرف ابھی چرچہ میں آیا ہے ایسا بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کی ٹپنی کے بعد بھی بلڈوزر چرچہ میں آ گیا تھا سی ایم یوگی نے یہ جو بیان دیا ہے اس کے ٹھیک کچھ دن پہلے ہی بلڈوزر پر سپریم کورٹ نے کڑی ٹپنی کی تھی راجیوں میں بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ نے ناراضگی جتائی تھی اور کہا تھا کہ راجی سزا کے طور پر آروپی کے گھر کو دھوست نہیں کر سکتا سپریم کورٹ میں جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے وی ویشن آتھن کی بینچ نے کہا تھا کہ کسی کا مکان صرف اس لیے کیسے گرا جا سکتا ہے کہ وہ ایک آروپی ہے بھلے ہی وہ دوشی ہو یہ تو سپریم کورٹ کی ٹپنی کی بات تھی لیکن اب دیکھئے بلڈوزر کو لے کر جس طریقے سترپ دیش میں ایک نئی سیاست چرو ہو گئی اکھلے شادف کہتے ہیں کہ دوہزار ستائیس چنانف جیتنے کے بعد سارے بلڈوزر کا روک گورٹ پر کیوں ہو جائے گا یوں گی آدھتنات کہتے ہیں کہ بلڈوزر چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے سب کا ہاتھ بلڈوزر پر سیٹ نہیں ہو سکتا اب سوال یہ ہے کہ کیا دوہزار ستائیس تک کسی طرح لڑائی جاری رہے گی اور بلڈوزر کے اس مدے کو کیا تب تک اور آگے بڑھایا جائے گا یہ بڑی بات ہے لیکن گورکپور پر اکھلے شادف نے جو نشانہ سادھا ہے اس کو لے کر کیا بھی اور بیان آنے ہیں اس کے لئے بھی اندزار کرنا ہوگا لیکن یہ بیانبازیوں کا معاملہ یہیں پر ختم ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا کیونکہ یوگی کے پلٹوار کے بعد اکھلے شادف نے ایک بار پھر پلٹوار کرتے ہوئے پوچھا کہ ڈی ای نے کا فل فارم ہی بتا دیتے ہیں جب سپا کے ڈی ای نے کی بات ہو رہی تھی ساتھیں کہا کہ بلڈوزر لے کر ڈراتے تھے وہ بتائیں کہ کیا سی ایم آواز کا نقشہ پاس ہے اور یہ بھی کہا کہ بلڈوزر میں دماغ نہیں ہوتا پوری بات کیا کہیں وہ بھی سنوا دیتے ہیں آپ کو ڈی ای نے کو بولنے سے پہلے کہ سماج باتیوں کے ڈی ای نے میں کیا ہے کم سے کم ڈی ای نے کا فل فارم تو بتا دیں اور جہاں تک جہاں تک بلڈوزر کا سوال ہے سوچو کیسا نیالیہ کا بلڈوزر چلا کہ بلڈوزر نہیں چل تکتا جو لوگ بلڈوزر لے کر کے ڈراتے تھے جگہ جگہ لوگوں کے گھر گراتے تھے کیا مکہنتری آواز کا نقشہ پاس ہے اگر نقشہ ہی سوال ہے تو سرکار یہ بتائے کہ مکہنتری آواز کا نقشہ پاس ہے اور کب پاس ہوا تھا یہ بھی بتا دیں کاغذ دکھا دیں اس کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جہاں بوچ کر کے جن سے آپ کو بدلہ لینا تھا نیچہ دکھانا تھا اور اپنی سرکار کی طاقت پر انکار پر آپ نے جہاں بوچ کر کے بلڈوزر چلائے جس کا پڑان یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ بلڈوزر سمبھدھانک نہیں ہے اور جہاں تک دل اور دماغ ہمارے پتہکار سادھی آپ کو سب کو پتہ ہے یہ کوئی پہلی بار بات نہیں میں کہہ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں بلڈوزر میں دماغ نہیں ہوتا ہے سٹیرنگ ہوتا ہے اس میں سٹیرنگ سٹیرنگ سے شلتا ہے بلڈوزر اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں سٹیرنگ ہوتا ہے